بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں اپنا خیال رکھ رہے ہیں اور گھر سے زیادہ نہیں نکل رہے ہیں اس کے علاوہ میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ تمام سبجیکٹس جو کہ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں لیسنس لے رہے ہیں تمام سبجیکٹس کے یہ جو ویڈیو سیریز سلسلہ ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہیں ویڈیو سیریز جو کمپیوٹر کے سیریز ہیں ان کو بھی آپ کو ضرور فالو کرنا چاہیے مائی نیم اس ماریا نوشین سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس چیکٹر نمبر ون لیسن نمبر فائف گریڈ سکس ویڈیو آل نو کہ آن لائن ویڈ کمپیوٹر تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹریکٹیف ڈیجیٹل ٹیلوجیزن انٹریکٹیف ڈیجیٹل ٹیلوجیزن انٹریکٹیو ٹیلیویزن اجازت دیتا ہے یوزر کو کہ وہ بروڈ کاسٹر کے ساتھ رابطہ کر سکے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کر سکے اب دیکھیں آپ کے انٹریکٹیو ٹیلیویزن جو ہے اس کا ایک بہت اس کی نظر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اون ڈیمانڈ ڈیلیو آف ڈیٹا کرتا ہے جس طرح کی ڈیمانڈ ڈیوزر کو ہوتی ہے اس طرح کا ڈیٹا جو ہے انٹریکٹیو ڈیجٹل ٹیلیویزن لوگوں کو مہیا کر دیتا ہے نیکس لائن میں اس کو یوز ہے you must underline it you can download the series programs and also play games etc آپ کیا کر سکتے ہیں آپ series کو programs کو اور کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ games کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے users جو ہیں frequently جو آج کل use ہو رہے ہیں وہ کیا ہے انٹریکٹیو ٹیلیویزن کو use کرتے ہوئے آپ ان لائن بینکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ والی لائن بھی انڈرلائن کریں گے انٹریکٹیو ڈیجٹل ٹیلیویزن allow users to interact with the broadcaster یہ اس کا کام ہے ایکچول میں purpose ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس اس کے کام کو اور مزید بتایا گیا ہے کہ یہ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے use ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ 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 کا کیا مطلب ہے ایڈورٹائزنگ کا مطلب ہے مشہوری کرنا یا اشتہار لگانا آپ نے کوئی نیو پروڈکٹ لانچ کی ہے for example آپ نے اپنی کوئی بک لکھی ہے اور وہ بک جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے چاہتے ہیں کہ یہ میں نے لکھی ہے اس کو خریدو مارکیٹس تو آپ کیا کریں گے آپ اس بک کو سوشل میڈیا پر اس کا لنک ڈال دیں گے یہ ہم پڑھیں گی ٹھیک ہے یہ سیکنڈ آئی میں آپ اس کا لنک اپنی کسی ویب سائٹ میں ڈال دیں گے ہم لنک پڑھ چکے ہیں اب آپ نے جتنے پچھلے کونسپٹس ہیں آپ کے وہ نیکسٹ سارے لیکچرز میں آئیں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پچھے والے کونسپٹس کلیر کریں تاکہ آپ کو آگے جب میں سمجھا ہوں تو آپ کو سمجھائیں تو لنک کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی اگر آپ نے نہیں لیے پچھل لیکچرز تو آپ کو وہ پہلے لینے چاہیے تو کیا کریں گے آپ آپ نے جب بک لکھی ہے آپ اس کی اپنی ویب سائٹ میں اس کا لنک ڈال دیں گے پھر اس کا جو آپ نے لنک کی کریئٹ کیا ہے اس کو اپنے ویٹس ایپ اکاؤنٹ اور دیگر دوسرے جو سوشل میڈیاز ہیں آپ اس پر بھی ڈال دیں گے جس میں فیس بک ٹویٹر ویٹس ایپ بغیرہ آپ نے ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھ لیتا ہے کہ آپ کے بک میں کیا لکھا ہے ایڈورٹائزنگ is the means of communication ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ means کا مطلب ہے ذریعہ باتچیت کا ایک ذریعہ ہے used to inform جو لوگوں کو انفارم کرتا ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے the people about a particular item کسی خاص چیز کے بارے میں بتاتا ہے اور matter یا کسی خاص معاملے کے بارے میں کسی خاص چیز یا معاملے کے بارے میں لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ایسا means of communication ہے جو کہ لوگوں کو کسی خاص چیز یا معاملے کے بارے میں بتاتا ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو book example دیئے تو next line میں آپ کو clarify ہو جائے گا you may find various links on the website such as for buying any product or service ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف link جو ہیں وہ website پہ دیکھیں جن میں جو ہے آپ کسی بھی product کو یا کسی بھی service کو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں service کا مطلب ہے خدمہ service کا مطلب ہے خدمت کوئی بھی facility یا product کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو کہ produce ہوئی ہے آپ کسی product یا service کو خریدنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے website پہ اس کا link ہو وہ link کیا ہے advertisement it helps you in saving your time and effort in procuring such items or facilities یہ help کرتا ہے آپ کے time کو محفوظ کرنے میں اور آپ کی efforts کا مطلب ہے effort کا مطلب ہے effort کا مطلب مشکت in procuring procuring کا مطلب ہے خریداری اور آپ کی خریداری میں جو آپ کی مشکت لگی ہے کس کی خریداری؟ items یا facilities کی خریداری میں جو کہ مشکت اور وقت لگنا ہے اسے محفوظ کرنے میں بھی advertisement آپ کی مدد کرتا ہے آپ نے لوگوں کو نیٹ کے ذریعے online بتا دیا ہے کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے produce کی ہے اور آپ یہ خرید نہیں تو آپ کو کہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی online games and music next topic you can play various games over the internet آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی games کھیل سکتے ہیں you can also listen to songs آپ گانے بھی سن سکتے ہیں radio programs and even see films آپ radio programs بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ films بھی دیکھ سکتے ہیں internet helps you to watch live tv shows آپ کو بتا ہے کہ internet جو ہے وہ live tv shows دیکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور events یا مواقع کوئی بھی مواقع سے مراد ہے 14 اگست ہو سکتا ہے 14 اگست کا function ہو سکتا ہے 3س مارچ کا function ہو سکتا ہے and also kit kit matches اور kit kit matches کو بھی دیکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے e-magazines sorry e-magazines e-paper and e-books you can read newspapers magazines and books online without having to buy them in their paper formats آپ magazines کو books کو newspapers کو انہیں خریدے بخیر ان کے پیپر فارمیٹ میں انہیں پیپر فارمیٹ کا مطلب ہے کہ کاغذی شکل میں خریدے بخیر آپ newspaper magazine اور book کو پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے آن لائن بینکک آن لائن بینکک آن لائن بینکک آن لائن بینکک کیسے ہوگی people may use ATM cards for withdrawing the cash amount from their accounts لوگ ATM آج کل use آپ کرتے ہیں frequently use اور آپ کو پتا ہے cash amount کو نکالنے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ATM card کو use it can also transfer money online from one bank to another آپ اس کے ذریعے ایک بینک سے دوسرے بینک میں آپ رکم ڈال سکتے ہیں next رجی آپ کے پاس Nerd جب ört پی مطلب خریب مطلب شب کیا حفظ اس گوگل اور یاوہی یہ بھی ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں in detail you can buy and sell goods over the internet آپ انٹرنیٹ پہ چیزیں خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیج بھی سکتے ہیں buy کا مطلب کیا ہوتا ہے خریدنا اور sell کا مطلب کیا ہوتا ہے بیچ رہے نا goods کو چیزوں کہتے ہیں you can also pay bills آپ بلز کی بھی ادائیگی کر سکتے ہیں ملوں کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں read newspaper آپ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں read greetings over the internet اور آپ greetings کو بھی read کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر you can easily download songs movies and play games on the internet آپ download کر سکتے ہیں گانے movie اور آپ games بھی کھیل سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یہ ساری آپ نے اوپر پڑھا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی یہ جو آپ نے اوپر سرویسز پڑھیں ہیں انٹرنیٹ کی یہ ساری جو ان لائن بینکنگ پہ ختم ہوتی ہے یہ ساری ساری کیا ہیں advantages of internet اور یہ سارے uses تب ہی بنے انٹرنیٹ کے advantages بھی ہیں تو آپ کو یہ detail بھی یاد ضرور رکھنی ہے لیکن یہ جو highlighted ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے جتنے بھی اوپر بھی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے آپ کو names at least تمام کے آنے چاہیے اگر آپ زیادہ نہ یاد رکھ پائیں تو آپ کو پانچ سے چھے جو ہیں انٹرنیٹ سرویسز e-learning سے جو start ہوتی ہیں اور ان لائن بینکنگ بھی ختم ہوتی ہے یہ پانچ سے آپ کو ضرور یاد ہوں ٹھیک ہے headings تو ہم لگوں نے advantages of internet بھی پڑھے پڑھ لیے ہیں اب advantages of internet ابھی continue ہوں گی جی بلکل تو ابھی ہیں advantages of internet 5th one is you can fill online forms over the internet آپ internet کے اوپر online forms کو بھی جی fill کر سکتے ہیں تو اب آپ نے کسی یونیورسٹی نیڈمیشن لینا ہے کسی بھی پرگرام میں آپ نے involve ہونا ہے تو اگر وہ online ہے یا نہیں ہے آج کل ویسے بھی کچھ offline میں ہو رہا ہے تو اس کے بھی online forms جو ہیں وہ available ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک advantage ہے you can check the train the train airline timings and buy the tickets over the internet آپ internet پہ یہ والے کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چیک کر سکتے train کو train کی timings کو airline timings کو کب کون سی flight جانی ہے کون سی آرہی ہے آپ tickets کو buy کر سکتے ہیں tickets خرید سکتے ہیں internet وائرس کا خطرہ ہوتا ہے ہمیں انٹرنیٹ کے استعمال میں وائرس threat is a big problem for your computer system وائرس کا خطرہ ہے وہ آپ کے computer system کے لیے سب سے بڑی بہت بڑی problem ہے بہت بڑا مسئلہ آپ کے computer system when you open corrupted websites on computer جب آپ corrupted کا مطلب ہے ایسی websites جن کے اندر وائرس ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ایسی websites جو کہ corrupt ہوتی ہیں ان کو جب اپنے computer system میں open کرتے ہیں there are good chances of virus attacks تو بہت یہاں good chances کا مطلب تو اچھے مواقع ہے لیکن ہم اچھے مواقع نہیں کہیں گے ہم کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ chance ہوتے ہیں کہ وائرس جو ہے وہ attack کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ chances کیا ہوتے ہیں کہ وائرس attack کریں and this may give you a lot of trouble اس سے آپ کو بہت زیادہ trouble کا مطلب ہے پریشانی کا سامنا ہو خطرے کا سامنا ہو and will affect the proper functioning of computer system affect کا مطلب ہوتا ہے کہ اثر انداز ہو the proper functioning یعنی ان کے ٹھیک تھا آپ جو functioning ہے computer system خاص functioning اس پہ affecting ہو سکتا ہے ہیکنگ ہیکنگ کیا ہے ہیکنگ اچھے بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے وائٹ وائٹ ہیکنگ چو ہے وہ لیگل ہے وہ کانونی ہے اور بلیک ہیکنگ چو ہے وہ انلیگل ہے وہ غیر کانونی ہے پڑھ لیتے ہیں کہ پروسس کیا ہے ہیکنگ is the process of انلیگل gaining access to someone else computer system ہیکنگ کا مطلب ہے ایک ایسا عمل جو کہ غیر کانونی طور پر کسی دوسرے computer system کو تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جو استعمال کرتا ہے ایک ایسا عمل جو کہ کوئی استعمال کرتا ہے کسی دوسرے computer system تک رسائی حاصل کرنے کے لیے the people who do this وہ لوگ جو کسی دوسرے کے computer کو hack کرتے ہیں ان کو hackers کہتے ہیں hacking actually میں کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے computer system سے اسی computer system کی معلومات کو چرا لینے کو آپ hacking کہتے ہیں despite security measures to prevent illegal access despite کا مطلب ہوتا ہے اورگنایزیشن سٹیل ہے کے باوجود security measures احتیاطی اقدامات احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود to prevent illegal access prevent کا مطلب ہوتا ہے بچانا محفوظ رکھنا security measures کرنے کے باوجود illegal access کو نہیں بچایا جا سکتا ہیکرز بچنے نہیں دیتے organization still have problem with hackers وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے مرضی احتیاطی تدابیر کرنے جائیں کہ خیر قانونی طور پر جو access ہے اس کو روکنے کے لیے organization کے لیے hackers جو ہیں پھر بھی مسئلہ بنیدے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے hacking کہ security میز کی ہوئی ہے organization لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بھی organization جو ہیں وہ نقصان کا خطرے کا انمیہ بن جاتی ہیں خطرہ ان کو ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے سکول کے جب ساری security میرس کی ہوئی ہوں لیکن کوئی اوپر سے attack کرے یا اوپر سے آکے attack کرے تو کیا ہوگا وہ جو ساری four walls boundary ہیں آپ کے سکول کی وہاں پہ تو security ہے لیکن اوپر سے جب کوئی attack کرتا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہاں تو guards جائے نہیں سکتے بلکل hacking اسی طرح ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے بند تو کیا ہوا ہے ڈورز بند کیا ہوا ہے آپ نے اپنی four walls کو بھی secure کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ secure نہیں ہیں تو آج کل ایسا ہی ہے آج کل آپ اپنے گھر کے اپنے room میں بھی secure نہیں ہیں if you are affected with these hackers اگر آپ hackers سے affect ہو چکے ہیں تو آپ کو آپ کا ایک سیل فون جو ہے وہ بھی چاہے آپ بیس چار دیواریوں میں ہیں چاہے آپ ایک چار دیواری میں ہیں آپ کو نقصان پہنچا دے گا loss of personal information may be a major drawback of internet loss کا مطلب ہے نقصان personal information کا جو نقصان ہے وہ بھی بہت بڑا drawback ہو سکتا ہے internet کا drawback کا مطلب ہے app internet کا app یا disadvantage کسی بھی انسان کی جب personal information loss ہو جاتی ہے جب personal information اس کی جوری ہو جاتی ہے تو وہ internet کا سب سے بڑا app بنے گا continuous use of internet is bad for one's mental ability یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جب آپ internet کو continuous کا مطلب ہے لگتار آپ internet کو جب لگتار استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی mental ability کے لیے آپ کی mental health کے لیے آپ کی جماغی توازن جماغی صلاحیت کے لیے بہت برا ہے جب آپ بہت زیادہ اور تواتر سے without any break internet استعمال کرتے ہیں and that's all انشاءاللہ ہم نئے ویڈیو اور نئے لسن کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اپنے گھروانوں کا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ بہت رکھے گا بہت 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 موسیقی